تھا یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں میرے والدین جو ہیں وہ والد ناخواندہ اور والدہ قریباً پانچ یا چھے انہوں نے جماعتیں پڑھی تھی تو ایک لور کلاس پینڈی کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ایک اموشنل اٹیشمنٹ انسان کی ہو جاتی ہے تو میری والدہ جو ہیں وہ کام کیا کرتی تھی بنگلو وغیرہ میں تو میں کسی بھی صورت میں چاہتا تھا کہ میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاؤں یہاں میری مدد کروں تو چھٹی کلاس تو تھی میری چھٹی جماعت جو ہے وہاں سے میں نے ایکچلی اگر دیکھا جائے تو سٹارٹ کیا تھا کام کرنا اپنی امی کے ساتھ ہوتا یہ تھا کہ میں سکول سے واپس آتا تھا اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جا کر امی کا ہاتھ بٹاؤں اور کسی طریقے میں ان کو سکون پہنے کے بعد یہ ہوا کہ میں نے اور میرے بھائی نے بھی کچھ ایسا ہی کام شروع کر دیا میری چونکہ فیملی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک لور پیاس فیملی فانانشل ایشوز رنٹیڈ ہوم سب کچھ تو میرے لیے ایسا پوسیبل نہیں تھا کہ میں اپنی تعلیم کو میٹر کے بعد آگے جاری رکھ سکوں اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میٹر کے جب میں نے پیپر دیئے تو میرے ذہن میں خیال تھا کہ میں کسی بیکری پر کام کرتا ہوں کیونکہ میرے ایک دو دوست تھے وہ کام کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ میں بھی کسی بیکری وغیرہ پر شام کے ٹائم کام کروں گا اور کوئی آٹھ دس ہزار اکٹھے کر کے تو کالج میں ایڈمیشن لے لوں گا لیکن خدا کے منصوبے ہماری سوٹ سے بہت آگے ہوتے ہیں بہت بالا تروں مجھے کزن کا ایک دن میسیج آتا ہے کہ یار ایک آفیس ہے وہاں پہ کام کرے گا میں نے کہا جی بلکل کروں گا کون سا آفیس ہے کیا سلسلہ نظام ہے کہتا ہے میں پوچھ اس کے بتاؤں گا تو ایک وکیل صاحب ہے آہ میاں نظر الاسلام صاحب آہ اب تو ان کے ساتھ بہت اچھے مراسی میں ایک فیملی والا ہمارا ڈیلیشنشپ پہ پچھلے دس سال سے آہ تائیس جولائی دو ہزار دس کو آہ میں نے ان کے پاس پہلا دن تھا جب میں ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے دیکھا آپ پوچھا کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے آہ ان کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تو وہیں سے میری آہ جو سہی والی عملی زندگی تھی یعنی جوب پلاس آہ سٹیڈیز وہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا تہیس جولائی دو ہزار دس سے جو یہ سلسلہ بکے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا گیا تو وہی وہی سے جو آہ مجھے سار پے کرتے تھے وہاں سے میں پیسی دیتا تھا اور اپنے سائیکل پر آہ کالیج آیا کرتا تھا کیونکہ میں ایک آہ ایسوسیٹ انجیننگ ڈپنوما میں نے کر رکھا تھا دو ہزار تیرہ میں جو کمپلیٹ ہوا تو وہ میرا وہیں سے اچھلی میرا فرس ٹیپ وہ تھا جہاں سے مجھے ہلپ آؤٹ ہوا فینینچلی بھی اور موٹیویشن بھی ملتی رہی کیونکہ مچور لوگ آتے تھے وہاں پر مچور لوگوں میں بیٹھنا ان کی گفتگو گفننا افزار کرنا یہ دیکھنا کہ آپس میں گفتگو کیسے ہوتی ہے بلداشت کا معاملہ یا نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری ایک سنہ کی جاب بھی تھی فینینچل سپورٹ بھی تھی اور ٹریننگ بھی تھی تو آپ کو کافی سارے آپ سن ڈون کو فیس کرنا پڑا ہوگا تو اس جانب میں آپ خود کو کیسے موٹیویٹ کرتے تھے دیکھیں میں یہاں پر کوئی عام طور پر روایتی جملے نہیں بولوں گا جو لوگ بولتے ہیں کہ میں بہت مہنتی تھا میں بہت جفاکش تھا جب انسان ایک بچپن کی ایج میں ہوتا ہے لڑکپن کی ایج میں ہوتا ہے تو وہ زندگی کو بڑے برپور طریقے سے جینا بھی چاہتا ہے کام بھی کرنا چاہتا ہے اور چونکہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر پڑھائی کا رجحان تھوڑا سا کہلے روایتی ہے شوک والا رجحان نہیں ہے یہاں ہمارے اندر خوف سے پڑھائی ہوتی ہے یہاں بہت ریئر چانسیز ہوتے ہیں شوک سے پڑھائی ہوتی ہے زیادہ تر ڈل سے ہی ہوتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اپنے ہاں کو موٹیویٹ کروں گا میں یہی کہوں گا کہ میرا ایک جو اپنی فیملی کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ تھی وہی چیز جو تھی جو مجھے پوش کرتی تھی کہ مجھے آگے بڑھنا ہے میری امی کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ جیسے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اس طرح ساری زندگی بہت زیادہ مشکت نہ کرنی پڑے کوئی نہ کوئی ایسا سٹیج آئے جب ہم لوگ اپنی ایجوکیشن وغیرہ میں کسی لیول پر پہنچ کر کوئی اچھی جوب اپورچنیٹی کو حاصل کرسکے یعنی عام جو ایک مزدور والی زندگی ہیں بہت جفاکش جو زندگی ہوتی ہے وہ ہم لوگ ناجی ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا تھا یا میں کسی سے انسپیریشن لیتا تھا چونکہ یہ موٹیویشنل سپیکرز کا جو کانسٹ ہے یہ تو ابھی قریباً چار پانچ سال پہلے چروع ہوا ہم دیکھتے ہیں نیٹورک مارکٹنگ کے اندر سونو شرما صاحب ہیں یا ویسے ہمارے قاسم علی شاہ صاحب ہو گئے سندیب محیشوری گور گوپال داس اس طرح کے گنے چنے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں نام اس دور کے اندر چونکہ میری دو ہزار دسکی میٹرک ہے تو اس دور کے اندر جب میں اپنا بلکل سٹارٹ آپ کو بتاؤں تو ایسا کوئی سین نہیں تھا چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری فرس جنریشن سٹیڈیز کی طرف جا رہی تھی جو ہمارے ریالیٹیز بھی تھے ان کے ذہن میں بس یہی ہوتا تھا کہ بھئی پڑھنا ہے افسر بننا ہے جو کہ عام طور پر خیال بھی پایا جاتا ہے میں نہیں سمجھتا اس میں برائی بھی ہے کیونکہ سب بھیدری ہی چاہتے ہیں تو یہی ایک چیز تھی جو ہمیں پوش کرتی تھی کہ بھائی ہم نے پڑھنا ہے بس اور اس کے علاوہ کھیل بود بھی چلتا ہے ٹوگل میلہ مسکی ہیں تو سب چلتی ہی ہیں چوٹی عمر میں تو بس یہی ایک ایموشنل ٹچ تھا جو مجھے پوش کرتا تھا خاص طور پر اپنی امی کو دیکھ کر کہ میں اچھا پڑھ کر ان کو خوش کروں اور میں کیبری سٹوڈنٹ ہی تھا میں یہ بھی نہیں کروں گا میں بڑے اے پلس گریڈز لینے والا تھا اور وہ ہیپی کہ ہم پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں جی صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ انسان کچھ وقت تک محرک نہیں چاہیے جب تک وہ اپنا گول اچھیو کر سکتا ہے تو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے اپنا گول اچھیو کر لیا ہے میرا مسئلہ چونکہ میں نے آپ سے بتایا آپ سے ذکر کیا تھا میں نے کہ میرا مسئلہ چونکہ تھوڑا سا فانانشل قسم کا رہا تھا تو میرے جو پلاننگ تھی پرمننٹ پلاننگ نہیں تھی جس طرح یوجلی لوگ اب تو خیر بچے بہت سمجھدار ہو گئے ہیں چونکہ میرا بھی ٹیچنگ کے ساتھ تعلق رہا ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ تو بچوں کے ایم بڑے سیٹ ہیں دو سال پہلے میری ایک سورن کی پی نائند کی تو اس نے ڈریکٹلی کہا سے میں نے سی ایس ایس کرنا ہے ہمارے دور کے اندر کچھ آپشنز ہوتے تھے کہ جناب میڈیکل کی فیلڈ ہے انجیننگ کی فیلڈ ہے یہاں گنی چونی دو چار فیلڈ ہوتی ہیں اب انجیننگ کی بھی اندر فردہ ٹائپس ہیں نہیں پتا تھا ہمیں تو ہمارے اندر جو کانسپ چل رہا تھا ہمارے دور کے جتنے بھی بچے تھے ہمارے اندر یہی کانسپ تاک بس پڑھ رہے ہیں دیکھا جائے گا آگے کیا کرنا ہے گول جو ہیں ہماری پرمننٹ پلاننگ ایک آلٹیمیٹ پلاننگ ایک فائنل پوائنٹ کی نہیں ہوتی تھی ایک انٹرمیڈیٹ پلاننگ یعنی پور ایکزمپل میٹرک کر لیا تو لو آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اب میٹرک کے بعد میں پرسنی آپ کو بتاؤں اگر اپنے سٹیڈی کیریئر کی بات کروں تو میں چاہ رہا تھا کہ میں آگے کروں ایسی سے پری انجیننگ کروں اور شام کے ٹائم کہیں پہ جاب کروں اور ساتھ انجینرنگ کروں یہاں پیزکس میں کچھ آگے کروں لیکن چونکہ میں نے آپ سے بتایا کہ آپ سے ذکر کیا کہ ہم لوگوں کے خیالات کچھ اور ہوتے ہیں حالات جو ہیں ہمیں ایک اور بہاو ملے جاتے ہیں تو میرے سے ایک کلاس سینئر ایک بھائی تھے جو مجھے کہنے لگے کہ فراز آپ میں ایک کام کرو آپ کو مکینیکل کے اندر نا ایسی ایٹ انجیننگ ڈپلومہ کر لو آپ کے لئے کیونکہ وہ مجھے جانتے تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کے لئے ایسی ہو جائے گا کہیں پہ بعد میں جاب کر لینا اور سب انجینئر کی پوشٹ پہ کہیں بھی جاب مل جائے گی تو اس کے بعد اپنی سٹیڈیز بھی آگے فردر کانٹیلی رکھنا چاہتے ہوئے اگر رکھنا چاہتے ہو تو کر لینا تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے بس یہ گول کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے جاب کرنی ہوں یعنی الٹیمیٹلی گھوم گھما کر میرے ذہن میں پہلی چیز یہ ہی آتی تھی میں نے کام کرنا ہے ٹریڈیز کرنی ہے کام کرنا ہے اور بس کچھ کما کر لانا ہے جو اپنے گھر میں نے دینا ہے سپورٹ کرنی ہوں تو اس طرح کی انٹرمیڈیٹ پلاننگ چلتی رہیں دو سال کام یا اس طرح سے مختلف واقعات دونما ہوتے رہیں تو الٹیمیٹ پلاننگ نہیں تھی انٹرمیڈیٹ پلاننگ چلتی رہی دو سال کی چار سال کی اور اب بھی یہ سفر جا رہی ہے اب بھی میں جس مقام پر کھڑا ہوں میں یہ نہیں کہتا یہ میرا حتمی مقام ہے کیونکہ انسان کی محنت انسان کی آگے بڑھنے کا حوصلہ اور انسان کے ایمز یہ رکھتے نہیں ہیں یہ مسلسل چلنے والا ایک عمل ہے دو سال ہر انسان میں اللہ نے کوئی نہ کچھ خوبی رکھی ہوتی ہے تو آپ تو کیا لگتا آپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں جا دوسروں کے لئے انسپائریشن ہے میرے انسان خوبی جو ہے وہ میرے خیال میں میں ایک گھلنے ملنے والا شخص ہوں اور ہر وہ شخص جو گھلنے ملنے کی یعنی اجنبی لوگوں سے گھلنے ملنے کی صلاحیت رکھتا ہے میرے خیال میں وہ ان کے ساتھ اچھے مراسم قائم کر لیتا ہے اور جب مراسم قائم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے والے کی بے شک خوبیاں ہوں یا خامیاں ہوں آپ کو نظر آتے ہیں اور اگر تو آپ سامنے والے کے لئے ہمدردی رکھتے ہیں محبت کا جذبہ رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں تو آپ کی حتی المقا کوشش ہوتی ہے کہ اس سامنے والا بندہ جو میرے ہیں اس کے اندر یہ خامی ہے جو انفرادی طور پر یا اس کی فیملی لائف میں یا اس کے سوشل سرکل میں یا معاشرٹی طور پر اس کے لئے ایک دیمک کی طرح جو اس کو خراب کر سکتی ہے تو یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ایسے جتنے بھی اشخاص ہیں ان کی زندگی سے ایسی تمام تر خانویوں کو کبھولیوں کو دور کیا جائیں تو میری جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ میری پوری لائف کی جو ایک جرنی ہے کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی مجھے آٹھ ماہ ہو چکے ہیں گورنمنٹ جوب میں جاتے ہوئے تو جب میں نے اپنی لائف کی ساری کی ساری جو سکسس ٹوری ہے ڈیفرن سٹیجیز سے جو میں گزرا ہوں اپنے جتنے بھی کوورکرز ہیں اپنے جونئرز کے ساتھ شیئر کی تھی تو کیونکہ ہمارا وہاں پہ ایک بڑا فرنڈی سامہ ہو رہا تو وہ بڑے انسپائر ہوئے تھے اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری ذات کے اندر ہے جس سے دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ ایک ریڈنگ کی ایک ہیبٹ ہے اور میری کوشش ہوتی ہے میں کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹے کوئی کتاب چاہتے ہیں کتاب اپنے ساتھ لے جاتا ہوں بیوٹی پر کہ فاری وہ اطاعت میں پڑھوں تو چند دن پہلے ہی میرے ایک ساتھی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ فراد بھی آپ کے پاس اگر کوئی اور بک ہو تو آپ لا سکتے ہو ایک اور دوسر بھی انہوں نے کہا میں نے کہا ہاں میرے پاس ہیں آپ کون سی پسند کریں گے تو انہوں نے مجھے سعادت حسن منٹو کا نام لے کر کہا کہ اگر آپ مجھے وہ والی بک لا دیں تو کل میں نے ان کو وہ بک لا کر دی تو میرے خیال میں جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں اچھی محفل کہتے ہیں جی اچھے اچھی محفل کا اثر آپ کے اوپر اچھا ہوتا ہے اور بوری محفل کا اثر آپ کے اوپر دورا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی شخصیت پختہ ہے نا اگر آپ ایک ٹھوس چٹان کی طرح ہے تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ٹکرائی آپ کو فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کو فرق ضرور پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر اپنی اس عادت میں یا دوسری عادات میں جیسے میں صبر و تحمل کی وہاں پر باتیں کرتا ہوں محبت کی بات کرتا ہوں پیار کی بات کرتا ہوں صبر و برداشت کی بات کرتا ہوں جھب جانے کی بات کرتا ہوں انشاء تو میرے خیال میں میں اب دیکھ رہا ہوں کہ میری یہ جو قولٹی جو میں نہیں سمجھتا کہ میرے اندر بائی برت ہے with the passage of time ہی آئی ہے یہ قولٹی ان کے اندر بھی with the passage of time مجھے shift ہوتی نظر آ رہی ہے یعنی ایک دم سے suddenly aggressive ہونا جا رہا ہے مجھے یہ نظر آتا ہے short tempered ایک دو جو بندی ہیں ان کے اندر سے یہ چیز جانا شروع ہو گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایک رویہ جو ہے یا ہماری اچھی عادات وہ اگلے کے لئے inspiration بھی بن سکتی ہیں اور اگلے کو بدلنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں جی صاحب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسان دوسروں کے خوبیوں کو follow کرتا ہے اور خود بھی اپنانے کی کوشش کرتا ہے جی بلکل بلکل اگلے کی اپنا بھی سکتے ہیں اور اگلے کی اوپر اپنا اثر چھوڑ بھی سکتے ہیں تو سر ہر انسان کی ذلنگی میں ایک وقت ایسا ہاتھا ہے جب ہر خود کو اکیلا میں سوش کرتا ہے تو آپ کیا چاہیں گے اس وقت میں اس کی کیسے اس لفظائی کی جائیں میں ایک چھوٹا سا ایونٹ شیئر کرنا چاہوں گا دوہزار سولہ میں میں نے اپنی ایڈوکیشن جب ڈی اے ہی کے بعد تھوڑا سا گیپ نے جو میں نے بیچ میں شیئر نہیں کیا میں جاپ کی طرف چلا گیا مجھے فیلڈ سے کے لیٹے جاپ نہیں ملی تو میں اپنے دوست کے ساتھ بائیک کے اوپر جانا شروع ہو گیا مجھے فیلڈ میں جاب نہیں ملی تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ بس میں نے یہی فیلڈ اپنا کر رکھنی ہے اور یہی کرنا میں ہے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا گول فائننشل ایشوز کے حوالے سے چیزوں کو کوپ اپ کرنا تھا اور مسائل کا حل تھا تو میں نے کچھ فیلڈ میں میں چلا گیا جیسا کہ کال سنٹر کی فیلڈ دوہزار تیرہ میں میں نے دو اکٹھے کال سنٹر جوائن کر گیا یہ بڑا ہار ٹائم تھا میرے لیے دن میں صرف دو گھنٹے سوتا تھا میں اور ایک مہینے بعد میں نے ایک چھوڑ دیا اور پھر دوسرے کی طرف میں جانا شروع ہو گیا تو ان چیزوں میں میرے خیال میں آپ کے ساتھ کیونکہ اسٹن معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں مشرقی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں آپ اپنی ذات کا نہیں سوچتے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورتی ہے میڈل ایسٹ کی بھی اور ہمارے مشرقی معاشرے کی بھی جب ہم لوگ اپنی ذات کا نہیں سوچتے اپنے ساتھ جڑی ہوئی زندگیوں کا سوچتے ہیں تو میرے خیال میں ان کے لیے ہم کوئی بھی قدم جائز قدم کی میں بات کروں گا جائز قدم اٹھانے سے ہم کبھی بھی گریز نہیں کرتے اور جب ہم گریز نہیں کرتے تو ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا صلح ضرور ملتا ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی زندگی میں ایسے بہت سارے موقعیں ملے ہیں جس میں میں نے ہمیشہ مر کر اپنی فیملی کو ہی دیکھا یعنی اگر میں قدم بڑھاتے رکھ بھی رہا ہوں سوچ بھی رہا ہوں کہ نہیں یار یہ نہیں کرتا کچھ اور کر لوں گا تو میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ یہی دیکھا اگر ایک اور اینگل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں دو ہزار سولہ میں میں بتا رہا تھا شروع میں میرے ساتھ ایک حادثہ پہش آیا کہ میں اٹھا کارلی فائنڈی میں میں نے اپرینٹیشپ سٹارٹ کی ایک ساتھ کے بعد میں بیمار ہو گیا مارچ میں خرانک لنگ انفیکشن ہو گیا سڈنی مائیگرین سٹارٹ ہو گیا میں میں مجھے ٹی بی اور جون میں ریپورٹس آگی کہ میں ایم ڈی آر پیشنٹ ہو چکا ہوں اب فیملی میں چکے یہ ایونٹ ہو چکا ہوا تھا تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی میں تو گیا میری بھی ہیرنگ ابیلٹی چلی جائے گی اور میں بس گیا کام سے میری لائف سب ختم مجھے تب بہت سارے لوگوں نے سہارا دیا تب میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے مجھے سب سے بڑا ہاتھ بڑھا کر میری زندگی کو چینج کیا اگر میرے اندر observation کی skills آئیں اگر میرے اندر analytical skills آئیں with the passage of time اگر میں polish صحیح والا ہو کر نکلا ہوں تو میرے خال میں وہ time تھا اور وہ وہ time تھا جب میں نے اپنے آپ کو feel کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آزمائش جو ہے یہاں روایتیں ملتی ہیں مذہب کے اندر بھی کہ آزمائش جو خدا آپ کے اوپر بھیجتا آپ کی برداشت سے زیادہ نہیں بھیجتا آپ کے اندر اتنی capability ہوتی ہے اتنی برداشت ہوتی ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں اور جب وہ آپ کے اوپر وہ آزمائش ڈالتا ہے تو آپ کو actually وہ دنیا سے disconnect کر دیتا ہے اور جب دنیا سے disconnect ہوتے ہیں آپ تو آپ کی نظریں جو دنیا پر ٹکی ہوتی ہیں پھر آپ کے اوپر آتی ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو کہ میرے اندر کیا خوبیاں ہیں میرے اندر کیا خامیاں ہیں اگر تو پہلے سے خوبیاں ہیں تو میں ان کو polish کیسے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں اگر میرے اندر خامیاں ہیں تو میں ان کو دور کیسے کر سکتی ہوں وہی وہ میرا پہلا دن تھا hospital میں جب میں گیا observation وضائے کا ہوا کچھ چھوٹا سا اس کے بعد میں نے دیکھنا شروع کیا میری observation وہاں سے start ہوا جو میں نے اچھت کی سیلنگ کے اوپر سکوئر شیفز بنی ہوئی تھی میں نے وہ گرنا شروع کر دی ہیں ٹائلز کو گرنا شروع کر دی ہیں پھاریز تھا کچھ کرنے کو تھا نہیں ڈاکٹرز کو دیکھنا شروع کر دیا اس طرح سے observation start ہوئی اور میرے اندر ایک تحریک آنا شروع ہوئی observation کی اچھتی وہ observation جو شاید میرے اندر پہلے نہیں تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے لائف میں فائنل گول کیا ہونا چاہیے یا کیسے آگے بڑھنا ہے اپنی خود کی حوصلہ ضائع کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ دوسروں پر بہت depend کر رہے ہوتے ہیں چھوٹا چھوٹا مسئلہ بھی ہوتا ہے ہم کسی دوست کو میسج کر دیتے ہیں رونے والا مو بناتر بیٹھ جاتے ہیں ایک self motivation ہمارے اندر جو ہونی چاہیے نا میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کی ذات کے اندر دو شخصیتیں ہونی چاہیے ہیں اگر ایک شخصیت گرہ ہوا فیل کرتی ہے تو دوسری شخصیت یہاں سوچ فوراں سوبر کر سامنے آنے چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اس مقام پر گرے ہو کھڑے ہو جاؤ اگر کوئی بات نہیں آگے نہیں بڑھے کچھ قدم پیچھے جاؤ لنگی چلانگ لے کر آگے جاؤ تو میں سمجھتا ہوں یہ self motivation یہ سارے ہاتھ ساتھ سے جوڑی ہوئی تھی میرے اندر جو وقت کے ساتھ آئی اور میں اپنے سننے والوں کو یا اپنے دوستوں کو اپنے ان کا عباب کو بھی یہ ہی کہتا ہوں کہ self motivation سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جیسا جیسا کہ آپ بچپن میں ہوں اتنے اچھے احلات نہیں تھے آپ کے اور آپ خود کو کلہ میں سوز کرتے ہوں گے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کافی بیماد ہو گئیں تو اس وقت میں آپ کون سے باتوں سے اپنے خود کی حوصلہ فضائی کیا کرتے تھے کیون سے باتیں آپ سے بھی آتی تھیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں نے پہلے مشرقی معاشرے کر ذکر کیا مذہب کو لے کر ہم لوگ جتنے سنسٹیو ہیں شاید بیسٹ اتنا زیادہ نہیں ہیں وہ کہ وہ لوگ بھی اگر کسی بھی چیز میں ہیں انوالڈ ہیں تو وہ شدید ہیں یہ ان کی قولیٹی ہے اگر وہ سائنٹیوز ہیں تو شدید ہیں اگر وہ کسی اور کام میں بھی ہیں تو شدید ہیں لیکن اگر ایک براڈر پرسپیکٹیو میں بات کی جائے تو ہم لوگوں کا مذہب کے ساتھ ذرا تعلق تھوڑا سا زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے ذرا ڈیپ ہوتا ہے میں بھی جب بیمار کا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنے ہاں کو خود کھڑا کیا ہے یہ خدا کی ذات ہی ہوتی ہے شفاہ دینے والی ذات شافی ہاتھ بیوزی کا ہی ہوتا ہے اور مجھے جو موٹیویشن ملتی تھی وہ مذہبی طور پر مطلب خدا کے ساتھ ایک تعلق سے دعا کا سلسلہ جو ہے وہ وہیں سے ملتی رہی مجھے میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے آ کر لوگ موٹیویٹ کرتے تھے میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں آپ جب بیمار ہوتے ہیں عزمائشوں میں گھرے ہوتے ہیں کسی بھی صدمے میں ہوتے ہیں کیونکہ میں اس پیر سے گزرا ہوں آپ کو سو لوگ بھی آ کر کہیں گے کہ کچھ نہیں ہوتا جناب آپ ٹھیک ہو جو گے یا مجھے ابھی اگر آپ کو کہتا ہے فراز کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہو جو گے آپ کے دل پر وہ باتیں اتنا اثر نہیں کرتے ہیں آپ سنتو تو آپ کو وہ باتیں ہیں یا سو لوگ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ پر وہ آپ کو بور کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انسان جب ایک بیماری کے بستر پر ہوتا ہے یا انسان جب کسی بڑی آزمائش میں ہوتا ہے تو وہ سڈن ریکووری چاہتا ہے یہ ہماری سرشت میں شائد شامل ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر ایک چیف بہت جلدی چاہیے ہوتی ہے بیمار ہو گئے ہیں تو بہت جلدی سے ریکووری چاہیے سٹوڈن لائز سے جیسی نکلے تو جاب بہت جلدی سے چاہیے جاب ہو گئی تو شادی بہت جلدی سے چاہیے ہم لوگ بڑے پوک سے ہونا چاہتے ہیں صبر نہیں ہم لوگوں کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ صبر، حوصلہ، حمد، ایمان کی مضبوطی یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا خدا کے ساتھ جو ایک ڈیپ کنیکشن اس سب سے پہلی بات کمیونکیشن سے سٹارٹ ہوتی ہے کسی کو متاثر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ آپ کا اندازہ گفتگو اچھا ہونا چاہیے کرخت نہیں ہونا چاہیے آپ پھر اس میں باتوں کی جو رفتار ہی بہت مانی لگتی ہے یہ نہیں کہ آپ روبورٹ کی طرف پھر سے ملک بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں اگلے کو سمجھ نہیں آرہا میں یہ بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق کسی کسی ان فارمل گفتگو میں ہوتا ہے تو فارمل میں ہوتا ہے تو فارمل گفتگو میں جب آپ کسی بندے کے ساتھ فارملی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کمیونکیشن میں آتی ہے کہ آپ کسی سے بات کیسے کرتے ہیں کیونکہ آپ کا بات کرنا لوگوں کو بات آتا ہے دوسری چیز آپ کی بات کتنی ٹو دی پوائنٹ ہے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں میں پی سائز کتنے ہیں اور اس کے بعد اگلی چیز جب اگلا آپ کے رویے سے یعنی آپ کی گفتگو سے متاثر ہوتا ہے اس سے اگلی چیز آپ کا مزاج آتی ہے آپ کا رویہ آتا ہے اگر آپ باتیں بہت میٹی بنانا جانتے ہیں لیکن آپ کی خسلت کے اندر جھوٹ ہے آپ کی خسلت کے اندر ریاکاری ہے آپ کی خسلت کے اندر خوش آملی پن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی شخص ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ سے کنارہ کشی ہی کہلے گا وہ جو کہتے ہیں فرسٹ امپریشن is the last امپریشن میں اسے تھوڑا سے اختلاف رکھتا ہوں ابھی سے نہیں کافی عرصے سے کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ پہلی ملاقات کیونکہ ہم لوگ نے یہ چیز سن رکھی ہے تو ہم لوگ منٹی پیپیئرڈ ہو جاتے ہیں کہ بس پہلی ملاقات ہے انگریزی فل مارنی ہے جتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں کسی فارمل گفتگو میں نام دوگ ہوں تو کمیونکیشن رویہ مزاج میرے سال میں یہ چیزیں بہت مانی رکھتی ہیں کیونکہ آپ کی شخصیت سے اگلا انسان سیدھتا ہے انسان کی سرچت میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بچے کی مثال لے لیجئے یہ چھوٹا بچہ ہے نا آپ اس کو کہیں گے نا بیٹا یہاں آجاؤ اس کو سمجھ نہیں آئے گی آپ اس کو کہوں گے بیٹا موبائل جیوز نہ کرو اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں شک وہ چار سال تا ہے بولنا بھی شروع کر دی جائے اگر آپ اسے کہیں گے کہ بیٹا یہ ایک کام ایسے نہ کرو اس کو سمجھ نہیں آئے گی وہ سنے گا شاید وہ وقتی روجہ پھر پیٹ کرے گا انسان کی سرشت میں یہ چیز ہے کریشن میں یہ چیز ہے کہ وہ رویہوں سے سیکھتا ہے وہ اپنی جو ویجول پاور ہے نا اس سے جو جتنے بھی ہونے والے عوامل ہیں جو وہ دیکھتا ہے وہ ان سے سیکھتا ہے اگر ایک گھر میں ایک ماں ہے وہ پورا دن ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھے گی نا تو آٹومیٹیکلی بچے کے اندر یہ چیز آئے گی وہ بھی یہی کرے گا اگر ایک ماں جو ہے ریڈر قسم کی ہے کیونکہ میں ماں کی مثال اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ بھی لگتا ہے باپ کیونکہ جوب کے بعد کچھ آور ٹائم بھی لگا لیتے ہیں کچھ آتے ہی بس بھی تھک گئے تو گئے بچہ جو ہے جب اپنی ماں کو یہ چیزیں کرتے دیکھتا ہے اگر ماں دعائیہ ہے دعائیہ انداز میں بیٹھتی ہیں مطلب ان کا دعا نماز والا سلسلہ ہے تو بچہ ان سے سیکھتا ہے تو یہ بچے کی اگزمپل میں اس لئے دے رہا ہوں کہ انسان ہمیشہ روئیوں سے سیکھتا ہے اور ہم لوگ بھی اپنی لائف میں اتنے ججمنٹل ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اگلے بندے کے لفظوں کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس کے دماغ میں کیا ہے اچھا اس کے دل میں کیا چل رہا ہے تو ہم لوگ کئی نہ کئی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے عوامل کیا ہے کہ آپ باتوں میں پورا کر رہے ہیں یا عوامل کو ٹھیک ہے تو میں بس یہی دو چیزیں کہوں گا کہ کمی consistently اس کے بعد آپ کی شخصیت جو مطبط شخصیت ہونی چاہیے ریاکاری نہیں ہونا چاہیے خوشامد نہیں ہونا چاہیے میٹی چھوڑی نہیں ہونا چاہیے آپ بلکل بلانٹ ہو تو بھی پوائنٹ بات کریں بلکل کھرے ہوں سچے ہوں اور آپ کی ذات کے اندر جو بہت ضروری چیزیں ہیں حلیمی ہونی چاہیے آپ کی ذات کے اندر محبت ہونی چاہیے آپ کی ذات کے اندر پیار ہونا چاہیے جھکاؤ ہونا چاہیے برداشت ہونے چاہیے تو میرے خیال میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کسی بھی شخص کو ایک اچھی شخصیت میں مولڈ کرنے کے لیے میرے خیال میں بہتر ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے ان کا تجربہ پریکٹیکلی بھی کیا ہے نیسا محق سے یہ کہ انسان کو دوستوں کو متاثر کرنے بلکہ عمل سے متاثر کرنا چاہیے بلکہ بلکہ خلاصہ یہ ہی نکلتا ہے کہ عمل بہت معلی رکھتا ہے نیسا جیسا کہ آپ ایک شائر ہیں تو آپ اپنی شائری کا آغاز کس سے متاثر ہو کرتی گیا شائری کا آغاز بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاح حادثے سے گزرے تو تب ہم نے آغاز کیا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مفلسی سے گزرے بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ناکام ہم الفتوں کے کس سے بھی چل جاتے ہیں وہاں سے سارٹ کرتے ہیں سیونتھ کلاس میں تھا ہمارے عربی کے ٹیچر تھے وہ اکثر چونکہ میرا نام فراز ہے اور احمد فراز بھی بہت معروف کوئی گزرے ہیں وہ اکثر کلاس میں آتے تھے اور جب فوراں سے انچہ سے کہتے تھے فراز میں کہتا تھا تجیس ہے فوراں سے یہ کہتے تھے کچھا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال پر وہ احمد فراز کا ایک بڑا معروف شیر ہے وہ یہ کہا کرتے تھے تو میرا ذہن میں یہ شکریہ سے بیٹھ گیا اب میری والدہ نے میرا نام جو فراز ہے وہ بھی چونکہ میری والدہ اپنے بچپن میں اپنے لڑکپن میں ریڈیو بہت سنا کرتی تھی تو انہوں نے میرا نام بھی دراصل فراز سے متاثر ہو کر بھی رکھا تھا اور ایک ایٹر ہین ویم ان کا نام بھی فراز انہوں نے لیکھ لیا تھا کسی مووی میں اپنے بچپن میں تو انہوں نے وہاں سے متاثر ہو کر رکھا تھا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر پہلے دبی ہوتی ہیں وہ ایک دم سے نکل کر باہر آتی ہیں تو میرے اندر یہ جو چیزیں تھیں شاعری سے نہیں یہ ریپ سے پہلے سٹارٹ نہیں تھی دوہزار بارہ میں چونکہ ہم نے جتنے بھی دوست تھے میرے نلکہ میں دو چار دوست تھے مجھے ریپ موسیق بہت اچھا لکھتا تھا خاص طور پر ویسٹ کا تو میں کچھ لکھنے کی میری کچھ نہ کچھ ہوتی تھی ایک میرا دوستہ بنیمیا کا بہت بڑا فین تھا دوہزار بارہ کی میں بات کر رہا ہوں تو اس نے کچھ لکھ کے مجھے دکھایا تو میں ویسی چلتا پھرتا سوچنے لگیا چونکہ میں سائیکل پر آتا جاتا تھا اور سائیکل پر قریبے مجھے آدھا گھنٹہ لگتا تھا میری رہائشگاہ سے انسٹیٹیوٹ آنے جانا ہوں تو بس میرے ذہن میں کچھ لائنز چلنا شروع ہو گئے تو وہاں سے بس میں نے کچھ نہ کچھ گنگنانا شروع کر دینا اور پھر یہ ہے کہ تھوڑا سلسلہ آگے بڑھتا گیا میں لکھتا نہیں تھا پینڈ ڈاؤن نہیں کرتا تھا یہ میری ایک بری عادت کہہ لیجئے آپ دوہزار تیرہ میں اس سے ہی طرح سے جس کو کہتے ہیں میں نے پہلا شعر جو ہے وہ لکھا تھا ویسے ہی تخیلاتی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری شاعری احساسات سے جڑی ہے میرا مانا یہ ہے کہ آپ کی شاعری مشاہدے پر بھی مبنی ہوتی ہے تجربے پر بھی مبنی ہوتی ہے خیال پر بھی مبنی ہوتی ہے اس کے اندر صرف تجربہ مانی نہیں رکھتا تو ایک خیال کہہ لیجئے چونکہ میں ایک خیالی دنیا میں رہنے والا بچہ تھا تو میں زیادہ خیالات میں ہی چلتا تھا تو وہاں سے میں نے آغاز کیا تھا دوہزار تیرہ سے لیکن پینڈ ڈاؤن میں نہیں کرتا تھا بہت ساری چیزیں یہ میں نے کچھ عرصہ ہوا ہے ایک یا دو سال تب سے میں نے ایک سلسلہ صحیح والا شروع کیا ہے کہ میں کچھ چیزیں نوٹ کر لیتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں کہ چلو بعد میں اس کے تاکیاں ردیس سیدھے کروں گا وزن برابر کروں گا دوہزار تیرہ سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا سپارک سا اور قریباً دو سال پہلے کہہ سکتے ہیں کہ صحیح والا سلسلہ شروع ہوا انسپیریشن کی بات کرتے ہیں یا فیورٹیزم کی بات کرتے ہیں فیدہ احمد فیض میرے بہت فیورٹ ہیں اس کے علاوہ فراز کی جانا جانا کا والیوم ہے مجھے بہت پسند ہے وہ فابہ گل پریشاں ہیں غالب کے کچھ اشار مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے میں سیکھتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں یا ان کو پڑھ کر مجھے مزہ آتا ہے جیسا ہے تو آپ کی فیوٹر گولت کیا ہے فیوٹر گولز ابھی میں جاب کر رہا ہوں گورنمنٹ لیبل کی اوپر ایک انٹرمیڈیٹ پوچٹ ہے میری between the workers and between the higher officials تو ابھی میں چارجمنٹ کی پوچٹ پر ہوں ایک military organization کے اندر ہوں فیوٹر گولز میرے یہی ہیں کہ اپنی education چونکہ میں نے اپنی education کو نہیں روکا اپنی education کو فردر آگے continue کر کے میرا ارادہ آگے فیوٹر میں اکڈامک ورلڈ کے اندر جانے کا ہے historically یہاں کہہ سکتے ہیں archaeologically یا anthropology کے اندر جا کر میرا کچھ کرنے کا ارادہ ہے research کرنے کا ارادہ ہے research conduct کرنے کا کہ میں academic field کے اندر کچھ کروں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس field میں اچھے excel کر سکتا ہوں تو میں نے ابھی یہی سوچا ہے کہ financial goals تو بھڑے اچھے clear ہو گئے میرے سلسلہ بھی چل گیا کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر concept government job کا ہے وہ بھی میرا سلسلہ شروع ہو گیا education بھی بس پچھے چال سے آپ کیا سکتے ہیں چل رہی ہے تو future goals یہی ہے کہ میں نے academic world کے اندر جا کر کچھ نہ کچھ کرنا جو کہ میں نے آپ سے زفر کیا تھی بڑی fields کا پویٹ مانے کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں تو پویٹ اور رائٹر جو ہوتے ہیں وہ زندگی کو آمین سانوں کی طرح نہیں دیکھتے تو آپ کی نظر میں زندگی کیا ہے میری زندگی جو ہے زیادہ تک criticism میں گودرتی ہے to be very honest میری زندگی جو ہے میرے خیال میں زندگی ہمارے اردگرد جو ہے ہماری زندگی کی جو چنگاری ہے اردگرد کے شونوں سے کہیں نہ کہیں چل رہی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردگرد جو شولے ہیں وہ بڑھکتے تو ضرور ہیں لیکن جن چیزوں میں بڑھکنا چاہیے ان چیزوں میں نہیں بڑھکتے میری زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ اب criticism جو ہے وہ بہت پیک پر چلا گیا ہے یہ وہ بڑا criticism نہیں ہے جو خاصد میں کرتے ہیں لوگ یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگلے کو خوار کر لینا اگلے کو دلیل اور رسوا کرنے والا جو ہمارا usually چاہتا ہے پروشنگ کر لینے وہ نہیں میں constructive criticism کی ہمیشہ بات کرتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر تحقیق کا element میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا کچھ percentage یہ 1% بھی نہیں ہے اس کی common example آپ social media لے سکتے ہیں common example آپ دو ممالی کے اندر جنگ کی صورتحال کو لے سکتے ہیں without any research without any analytical skills without any observation without any verification ہم چیزوں کو share کرنا شروع کر دیتے ہیں پڑھے لکھیں ہونے کے باوجود میرے خیال میں شاید مجھے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے لیکن میرے خیال میں ہم لوگ میں including me ہم لوگ پڑھے لکھے جاہل جو ہیں میرے خیال میں ہم زیادہ ہیں ہم سے پہلے کی generation میرے خیال میں تھوڑی سنجیدہ سی زندگی کو لے کر اگر ایک شخص بات کرتا تھا وہ اس کا مشاہدہ ضرور کرتے تھی کہ اچھا یہ بات ہے چلو اگلے کی بھی سن لیتے ہیں اگلا کیا کہتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہماری زندگی میں شاید وہ سلسلہ چل نہیں رہا ہم لوگ جو ہیں بڑے فورم سے judgmental ہو گئے ہیں تو میری نظر میں زندگی جو ہے یہ پیدائش سے لے کر سفر تک ایک مقصد کے ساتھ شروع ہوتی ہے ہمیں خدا نے ہر ایک سٹیج پر رکھا ہے ہم لوگ بہت سارے موٹیویشنل سپیکر سے سن لیتے ہیں زندگی کا مقصد میں بتاؤں نا ابھی یہ بن چکا ہے کہ بھائی ایک پہاڑ ہے اس کی چوٹی ہے اور وہ جو چوٹی ہے اس کے اوپر بلینئر لوگ کھڑے ہوتے ہیں آپ نے بلینئر بننا ہے آپ نے فریلینسنگ کرنی ہے تو آپ نے کروڑوں کمانے ہیں بس عربوں کمانے ہیں آپ کا جناب ٹرپل سٹوری گھر ہوگا ہونڈا سیڈک ہوگی آپ کے نیچے بینک بیلنس آتا ہوں لائف کون لوگوں نے یہ لے لیا ہے اگر ہم لوگ پچھلی جنریشن کی بات کرتے ہیں لائف جو ہے لائف یہ نہیں ہے لائف is all about the satisfaction پہاڑ کی چوٹی ہوگر ہم لوگ ایک ٹرائنگل سے اگر مماسرت اس کی دیتے ہیں تو ٹرائنگل کا پونہ ایک ہوتا ہے اس کے اوپر تو صرف ایک بندہ کھڑا ہوگا باقی کیا کریں گے جناب باقیوں کے لئے پر ڈیفرن سٹیجز بنیں گی سیڑھیوں کی مثال میں دوں گا ہر ایک بندہ ایک ڈیفرن سٹیج کے اوپر کھڑا ہوگا اور ہر بندہ اپنی نیٹس کے مطابق کھڑا ہے اگر میں یہاں پر کھڑا ہوں تو میری فیملی نیٹس بہت اچھی پوری ہو رہی ہیں میری طور سے زیادہ پوری ہو رہی ہیں یہ ہونا چاہیے اور یہ ہے اسی طریقے سے یہ تو میری فیملی لائف ہو گئی سوشل لائف کے اندر پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں پر اگر کسی کو میرا وقت چاہیے اگر کسی کو سائکلوجیکلی ضرور ہوتا ہے یعنی اگر کسی بھی مشکل کا شکار ہے اس کو کوئی دوست چاہیے ہم سفر چاہیے کچھ وقت کے لیے تو پھر میں دیکھوں گے میری ضرورت وہاں پوری ہو رہی ہے یا نہیں یعنی لائف میرے خیال میں ایک مقصد ہے آپ کی پیدائش یعنی آپ جب بڑے ہوتے ہیں پیدائش سے تربیہ پانے کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پریکٹیکل لائف سے موت تک آپ کی زندگی آپ کی فیملی کے ساتھ آپ کی سوشل سرکل کے ساتھ ایک پرپس کے تحر جوڑی ہوتی ہے یہ صرف یہ نہیں آپ نے کمال لیا گرونوں کو فیڈ کر لیا آپ کی رویہ آپ کی شخصیت آپ کی ذات سے بہت سارے لوگوں کو ایک مصبت پیغام نہیں مل سکتا ان کی امداد ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں زندگی کا مقصد تو اگر میں خلاصہ پیش کروں گا ہر لحاظ سے سار اوڈیونس میں سے ایک ویسٹن ہے کہ سار دو انسان خوش اقلاق ہو اور ہر کسی سے خوش اقلاقی سے پیش آئے آئی مین کہ کسی کا بودھا نہ سوچے تو ایسے انسان کو لوگ زیادہ کیوں ہرٹ کرتے ہیں جہاں تاکہ اپنے بیتوس ایسے ٹائم میں احساس سے کم تری فیل ہو تو کیا کرنا چاہیے سوال اچھا ہے اور میرے خیال میں میں اس کیلئے لفظ استعمال کروں گا کہانی گھر گھر بھی اور یہ زیادہ تر لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے کس سنس میں میں بات کر رہا ہوں ایموشنل اٹیشمنٹ کے حوالے سے فاملی کے ساتھ یا کزنز کے ساتھ وہ سنفہ نادو کسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی نادوک سنسکی ہوتی ہے مردوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب انسان خوش اقلاق بھی ہوتا ہے سب کو خوش بھی رکھنا چاہتا ہے خوش اقلاقی سے پیش بھی آتا ہے تو لوگ اس کو جب ہرڈ کرتے ہیں تو احساس کمتی میں وہ جاتا ہے یا نہیں اب میں ایک چیز کہوں گا یہاں پر ایکسپیکٹیشنز کے آپ کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھئے آپ اپنے اوپر یہ فرض کر لیجئے کہ جناب مجھے خوش اقلاق ہونا ہے مجھے لوگوں کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے مجھے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے بغیر یہ سوچیں کہ وہ میرے ساتھ یہ معاملہ میرے ساتھ بھی وہ ایسی ہی پیش آئیں گے یا نہیں جب آپ کے اندر یہ سوچ ڈیویلپ ہو جائے گی نا کہ I have to give my best مجھے اپنا ہنڈرڈ اور ٹین پرسن دینا ہے اللہ کیا دے گا یا نہیں دے گا یہ اس کا ذرف ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ایک شیلڈ بن جائے گی وہ شیلڈ ایک سیلف کانفیڈنس کی شیلڈ ہوگی ایک اچھے ضمیر کی شیلڈ ہوگی کسی بھی زندگی کے معاملہ میں کوئی کزن کوئی دوست کوئی کھلی کوئی رشتدار لڑکے اور لڑکے ہیں جب بھی کوئی ہرڈ کرے گا تو وہ شیلڈ جو ہیں وہ پھر اس کو پروٹیکٹ کرے گی وہ اس کو بتائے گی کہ جناب it was your thinking کہ میں نے کسی کو اپنا ہنڈرڈ اور ٹین پرسن لینا ہے آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے کسی سے ہنڈرڈ اور ٹین پرسن لینا بھی ہے تو وہ جو آپ کے thinking کے اندر وہ پروگرام جو فولڈر بنا ہوگا وہ فورم چوبر کر باہر آئے گا اور جتنی بھی آپ کی میرے سامنے کہ اپنا ہنڈرڈ اور ٹین پرسن دینا ہے اور جب اپنا ہنڈرڈ اور ٹین پرسن دینا ہے تو پھر expectations نہیں رکھنی کہ آپ کو کوئی کیا دے گا اور کیا نہیں دے گا ایک انسان کے اندر شیلڈ بن جاتی ہے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تو میرے خیال میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا ہنڈرڈ اور ٹین پرسن دینا چاہیے ایک اچھی سوچ کے ساتھ کہ نہیں مجھے دینا ہے کچھ بھی ہو جائے دوسری چیز یہ ہے کہ expectations نہیں رکھنی کہ فنا شخص میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر شخص دھوکے بعد ہوتا ہے جہاں اتصال ہم کہتے ہیں کہ سامپ نکلا بھوتو بھئی آسین کا سامپ نکلا اور وہ سارے scenarios ایسے بھی زندگی میں آتے ہیں جب کوئی شخص آپ کا ساتھ نہیں دے پا رہا ہوتا بہت سارے آسکتے ہیں آپ کے colleagues ہو سکتے ہیں academic world کے اندر ہو سکتے ہیں student life کے اندر یا family کے اندر تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص آپ کی توقعات کے مطابق سو فیصد آپ کے ساتھ ہمیشہ ہی کھڑا رہے ہیں زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں family issues آتے ہیں جب آپ نہیں چل پاتے کسی کے ساتھ یا کوئی آپ کے ساتھ نہیں چل پاتا تو تب اپنے ذہن کو کوئی مسئلہ در پیش آ گیا ہو وہ میرا ساتھ نہیں دے پائی تو میرا خیال میں تو یہی ایک صورتحال بندی ہے کہ انسان جو ہے اگلے انسان سے کبھی بھی انسان کچھ ایکسپیکٹ نہ کرے بس یہی اپنا ہنڈر پرسن دیتا رہے اور ایک اور چیز میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا خدرت میں ہمارے اندر تجربات کے ذریعے سے پتا چل جاتا ہے کہ کون شخص ہمارے ساتھ فیر ہے اور کون شخص نہیں کیونکہ جو شخص آپ کے ساتھ فیر ہے وہ ایک دفعہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے دے گا کوئی نہ کوئی پرابلم بتا دے گا دوسری دفعہ دے دے گا بار بار نہیں دے گا جو مخلص ہوگا وہ آپ کی مدد کرنے کے آپ کے ساتھ ہونے کے آپ کا ساتھ دیکھنے کے سو بہانے نہیں بلکہ سو رستے دھونے گا تو آپ یہ ایک ججمنٹل سائیڈ میں کہوں گا یا ایک ترازو کہوں گا کہ آپ یہ رکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں آپ نے جو ڈائری بنا رکھی ہیں نا ان لوگوں کے نام لکھ رکھی ہیں کہ یہ شخص میرے ساتھ ہے یہ شخص میرے ساتھ ہے پس اپنی ڈائری میں سے وہ جو فیرے ساپ نے رکھی ہیں نا ایکسپیکٹیشنالی وہ نام کارڈ دیجئے میں تو یہی کروں گا جی سادہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپرین کیا سار کورڈنس کا کوئیسن ہے سار کینیو پلیز تیل کے فیوچر پارٹنر کس طرح کا ہونا چاہیے فیوچر پارٹنر کس طرح کا ہونا چاہیے اگر میں اپنے معاشرتی طور پر دیکھوں تو یہاں پر رجھان جو ہے عام طور پر سٹینڈرز مازرت کے ساتھ بہت بےہودہ قسم کے سٹینڈرز ہیں چکے ہونا یعنی اگر لڑکے والے لڑکی کو پسند کر رہے ہیں تو پھر جو ایکسٹرنل کریکٹریسٹکس ہیں یعنی وہ دکھتی کیسی ہے اس کی ہائٹ کیسی ہے اچھا ناک اس کا کیسا ہے آنکھیں کیسی ہیں یعنی سب پسند آجے گا نہیں نہیں اس کی آنکھیں نے ٹھیک تو میرے خیال میں ہم لوگ کریشن کو نہیں کریٹ کرنے والے کو اپنی ان باتوں سے ہم لوگ ہیومیلیٹ کرتے ہیں اگر میں لڑکے والوں کی سائیڈ کی بات کروں ہم لوگ اس کریشن کی طرف ہوں گی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ انڈیریکٹلی خدا کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا خلق کی ہے خدا جب کوئی چیز بناتا ہے تو وہ پرفیکٹلی بناتا ہے اور ایک اور چیز میں بتاؤں خدا کسی بھی انسان کو ہنڈر پرسند میں ایک پرسپیکٹیو میں بات کروں گا اس کے نہیں بناتا کہ وہ اپنے آپ کو کامل نہ سمجھنا شروع کر دیں اگر کوئی شخص دکھنے میں بہت اچھا ہے تو شاید وہ گاتا اچھا نہیں ہوگا شاید اس کی آواز میں وہ کشش نہیں ہوگی اچھا دوسری طرف اگر ایک ایسا شخص ہے جس کی آواز بہت اچھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہنکھیں بلی ہوں گی وہ بڑی پتنی ناکھ والا ہوگا اس کے بال بڑے گھنے ہوں گی یعنی خدا نے بڑا بیلنس رکھا ہوگا ہے بڑی ڈائیورسٹی رکھی ہے سیم سٹینڈرڈ لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے لڑکے والوں کے لیے جناب لڑکے جو ہے اب تو خیر وہ پیچھے ایک ٹرینٹ بھی چلا تا خیر میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا لیکن ہم لوگ ایک میمز کے طور پر ہم دیکھتے پیچھے ایک ٹرینٹ چل گیا تھا سیدھے گولا میجورٹی اگر دیکھا جائے تو اب یہ سوچ بن چکی ہے کیونکہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے نا میمز وغیرہ بھی وہ ایک سوچ کو ڈیویلپ کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ سٹینڈرڈ ہونا چیز ہے سٹینڈرڈ آف لیونگ یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں اگر پسند کی چاہدی ہے یا ارینج میریج ہے اس کے اندر یہ چیز معنی رکھتی ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے دیشت لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سنسیر کتنا ہے عمر کے آخری حصے تک خوشی میں غمی میں دکھ میں پریشانی میں بیماریوں میں پست حالی میں وہ آپ کے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کتنی دیر تک کھڑا ہے بہت ساری جگہوں پر پیسہ کام نہیں آتا بہت ساری جگہوں پر فائنانشل سٹیٹس کام نہیں آتا اچھے بھلے لوگوں کے چلتے چلاتے بزنس پروڑوں کے کاروبار ہوتے ہیں وہ بیچارے مال سے دکانوں سے اگدم سے ملپ سڑک پر آ جاتے ہیں تو کیا وہ بندی چھوڑ دے کی اس کو نہیں کندے کے ساتھ کندہ ملا کر کھڑے ہونا ہے میرے خیال میں تو لائف پارٹنر یہی سوچ کر چوز کرنا چاہیے کہ میں کیسا ہوں میں نے ہنڈرڈ پرچن کیسے دینا ہے اور اگلے بندہ جو تھا میرے ساتھ چلنے والا ہوگا اس میں کیسے دینا تو آئی تنگ رینج میریج ہو یا پسند کی شادی ہو یہ میٹر کرتا ہے کچھ چیزیں یہاں پر میں ایڈیشنل بھی یاد کرنا چاہوں گا کچھ چیزوں میں ایک ویالیٹی بھی ہونی شاہد ہے یہ نہیں کہ لڑکا بلکل نا خواندہ ہے اور لڑکی نے ماشٹرز کر رکھا ہے میرے خیال میں یہ پرفیکٹ میچ نہیں ہے تو بھی ویری آنرس بہت سارے رشتے کیسے ہو بھی جاتے ہیں صرف یہ دیکھ کر کہ کاربار اچھا ہے جو عام طور پر سنتے ہیں جو ہماری بچی بڑی خوش رہے گی ایک جو نا خواندہ بندہ ہے اور جو پڑی لکھی بندی ہے ان کی سوچ میں بڑا فرق ہوگا چیزوں کو اگزر کرنے میں بڑا فرق ہوگا مشاہدے میں بڑا فرق ہوگا دور اندیشی میں بڑا فرق ہوگا تو سوچ کی ہم مانگی بہت مانی رکھتی ہے جذبات آپس میں ملتے کیسے ہیں یہ بڑا مانی رکھتا ہے اور تیسری اور ضروری اور رہم چیز وفاداری اور محبت یہ بڑا مانی رکھتی ہے یہ کل چیزیں ملا کر ہی ایک وائٹ پارٹنر آپ کے سامنے آتا ہے اگر آڈینس میں سے کسی کوئی پوچھنا تو پوچھ سکتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک در بند تو در کھلے میں اپنا فیلئر یہ بتاؤں گا کہ جب میں نے ڈی آئی 2013 میں کمپلیٹ کیا میں نے جوب سٹارٹ کی اس کے بعد میں بولنگ آلے میں از ایک بولنگ انسٹرکٹر چلا جیا بارہ چودہ گھنٹے کی میری ڈیوٹی تھی وہاں پر کیا ہوا کہ ایک فیلئر میرے لائف میں ایسا آیا کہ جس دوست کو میں نے جوب پر لگوایا تھا اس نے آنر کے ساتھ بڑے خوشامدی انداز میں جا کر اسلام دعا کرنا شروع کر دی اور میں جو تھا تھوڑا سا بلنڈ تھا جو انہوں نے بندے کچھ رکھے ہوئے تھے لیکن میں اپنی جوب کے ساتھ بلکل لائل تھا کیونکہ جب انہوں نے نیا نیا سٹارٹ کیا تھا تو میرا دوست تک پہلے والا تھا وہ چھوڑ کر چلا جا تھا تو قریباً دو تین مہینے میں اکیلا ہی اس سٹارٹ کو چلانے والا تھا تو اس دوست میں کیا کیا اس خوشامدی انداز کی وجہ سے جو بوس تھا ان کو یہ لگا کہ جو فراز ہے وہ ہماری رسپیکٹ نہیں لگتا انہوں نے مجھے وہاں سے پائر آؤٹ کر دیا کہ جناب ہمارے ایکسپنس نہیں ہیں تو ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے میں نے کہا کہ یہ کیا ہے تو مسئلہ نہیں تو میں دل میں یہی کام ہے کہ خدا یا میں تو بہتر جانتا ہے میرے لئے کیا بہتر ہے میں نے پھر وہاں سے بی ایسی سٹارٹ کی یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے فیڈیر کا آپ کو توڑا اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں بی ایسی جیسے ہی میں نے سٹارٹ کی تو ایک سال کے بعد مجھے ریفائنلی سے جاگ کی آفر آ گئی آر ٹو تھاؤزنین فیفٹین کے سیپٹمبر کی بات ہے میں فالی سے واپس آ رہا تھا مجھے ایک سال ہو چکا تھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ انٹرویو کے لیے ٹیسٹ کے لیے آپ آئیے ریٹن ٹیسٹ ہوگا انٹرل نہیں ہوگا میں نے کہا ٹھیک ہے ایٹ ڈائٹ ٹائم جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فیملی میرے لیے زیادہ مانٹر کرتی تھی تو میں نے اس آپشن کو چوز کرنا زیادہ مناسب تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ سٹڈیز تو کارسپونڈنس بھی ہو جائیں گی یا ویکلی کلاسز جوائن کر لوں گا گو کہ میں نے کوشش کی میری چھٹی تھی میں نے چھٹیوں میں انجوائے نہیں کیا مومیز نہیں دیکھی میں سخت سرگیوں میں دھندھ میں بائک پر اپنے دوست کے پاس زیادہ تھا کہ میں ماس کسیس اور اس طرح کی چیزیں دیکھ سکوں بٹ میں آگے پرسو نہیں کر سکا اپنے سکیجول کی وجہ سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے وہاں پر اپنے آپ کو روکا نہیں میں نے ماس کام کا مجھے آپشن نظر آیا تو کارسپونڈنس میں نے وہ سٹارٹ کر دیا دیورنگ جاو بھی میری ٹی بی آگئی چھ مہینے کے لئے میں بستر پر چلا گیا میرے سمیسٹر میس ہو گیا ایک دو ایشیوز بیچ میں آگئی لیکن میں پھر بھی رکا نہیں میں بس میں بات کہوں گا جو میں نے کہیں سے سیکھی تھی کہ فیلیر آپ کی لائف میں تب آتا ہے جب آپ رک جاتے ہیں جب تک آپ چل رہے ہیں نا آپ فیل نہیں ہیں تو میں یہی کہوں گا سب سے کسی بھی معاملے میں کہ جب بھی آپ کہیں پر بھی چل رہے ہیں زندگی میں سو رکاوٹے آتی ہیں ریلیشنشپس میں رکاوٹے آتی ہیں آپ کی سٹیڈی کیریئر میں رکاوٹے آتی ہیں زندگی میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی بننا کوئی ڈاکٹر چاہتا تھا چلا گیا بی آزولوجی میں بننا کوئی کیمسٹی کی فیل میں جانا چاہتا تھا ہاتھ ساتھی تو فیزک میں چلا گیا یا سٹارٹس میں چلا گیا میں اپنی لائف میں میکینیکل انجیننگ کی طرف جانا چاہتا تھا لیکن چونکہ میں میں پھر بھی شکر کروں گا میں اسوسییٹ انجیننگ ڈپنوما میں نے کر لیا میں ایک فیل میں رہ کر بھی میرے نالیج ویسا ہی مل گیا لیکن میں وہ ایک جو انجیننگ کی صحیح والی فیلڈ آگے ایم ایس لیول پی ایس لیول وہاں تک جانا چاہتا تھا یا فیزک کی فیل میں میں نہیں جا سکا لیکن میری ان ساری چیزوں کا فائدہ کیا ہوا میں بی ایس لیول کو آگے پرسو تو نہیں کر سکا لیکن وہ فیزک کا جو نالیج میں نے گیم کیا تھا ایس لیول پیزک کے کچھ کانسپس کو سمجھنے میں کائنات میں کیا اور آئیس ٹیفن آکنز کی کچھ باتوں کو سمجھنے میں یا اپنے ٹیچنگ کیریئر کو جو میں نے دو ہزار اٹھارہ میں سٹارٹ کیا تھا اپنی جوب کے ساتھ اس میں بہت فائدہ مند ہوا تو میں سب سے یہی کہوں گا اپنی لائف کی سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں کہیں رکھتے ہیں تو بس یہ نہ کہیں جناب ختم ہم تو گئے ختم بس ڈپریشن شروع نہیں آپ آگے بڑھئے قدم بڑھائیے آپ کے لیے بہت سارے رستے انتظار کر دیں اور زندگی میں بہت سارے فیلیرز ایسے ہوتے ہیں جو آگے جا کر آپ کی لائف میں بہت اچھا آپ کے لیے اصار یا لاتھی کا کام کر دیں جیسے میرا بی ایسی والا ایکسپیرینس میری اکیڈیمی میں بہت کام آیا مجھے یعنی وہ جو چیزیں جو میں نے اپنے لیول پر نہیں پڑی تھی teaching point of view سے مجھے بہت زیادہ انہوں نے help out کیا اور بہت اچھا فیوریٹ تیشے بھی رہا ہوں جس میں محبت بھی ہے اس طرح کی سارے چیزیں تو بس آگے بڑھتے رہیے آپ رکھیے نہیں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھتے رہیے جی جی سار بے شخص جنگیم سلطل سیکھنے کا نام ہے سار اوڈینس کی فرمایش ہے کہ اپنا پسندید ہے شیر سنائیں اپنا فیوریٹ شیر اپنا فیوریٹ شیر تو نہیں ہے ایک نظم ہے پہل دہمت پیس کی لیکن وہ چونکہ مجھے پوری یاد نہیں ہے تو وہ میں بھی نہیں سنا سکوں گا غالباً آپ کو ایک اپنا سنا دیتا ہوں میرے پاس تمہیں ڈراما آپ سب نے دیکھا ہوگا میں اسے بڑا انسپائر تھا اور اس میں ایک ڈائلاغ تھا شیرک والا تو اس ڈائلاغ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک شیر آیا کچھ سطور بلکہ ہیں اور اس کو آپ صرف ایک عشق الفت میں قیاد نہیں کر سکتے اس کو آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ محبت میں بھی قیاد کر سکتے ہیں وہ کچھ ایسا ہے کہ قائل توہید عشق کے ہم اس قدر رہے قائل توہید عشق کے ہم اس قدر رہے حسین تربتوں کو بھی سجدہ نہیں کیا حسین تربتوں کو بھی سجدہ نہیں کیا بنا کر حاکم دل کی کائنات کا تجھے بنا کر حاکم دل کی کائنات کا تجھے دیکھ میں نے عشق میں شرک نہیں کیا بنا shy کسی سے جس نے کچھ پیسن کرنا ہے تو وہ کل سکتا ہے ایک منٹ ایک سینت ہے ان کا قوششن ہے میں آپ کو انمیوت کرتے ہیں سلام علیکم سر میں 18 سر اوہر میں نے اپنی لائف میں بہت سی مطلب بہت سی پروبلمز کو فیس کیا اور خاص لوگوں نے مجھے گھرانے کی کوشش کی مطلب صرف ماما اور بابا مجھے سپورٹ کرنے والے اور ان کے لائے کوئی بھی نہیں مجھے سپورٹ کر رہا کوئی سسٹر بھی نہیں ہے شروع سے میں نے بڑی کمی فیل کی ہے مطلب وہ خود ہی اپنے آپ سے بات شیئر کر رہی اور بابا بھی میرے مطلب آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے دل نہیں سے زیادہ پیار میرے بابا کے ساتھ تھا ماما کے ساتھ میری اتنی انڈرسٹیننگ نہیں فیل لیکن کچھ پروبلمز لائف میں آئی کہ ان کے ساتھ میری تھوڑی بہت ہی انڈرسٹیننگ ہونے شروع ہو گئی اب سر مجھے مطلب کہ ایسے حالات دیکھنے پڑے کہ جن کی وجہ سے میں بہت حساس فیل کرتے ہیں اپنے آپ کے چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کر کے رونا شروع کر دینا غصہ آتا ہے جب مجھے دب بھی میں نے رونا کسی تو کچھ نہیں کہنا ہوں تو باس ایک سائیڈ پر جا کے تو اپنا غصہ ہلکا کرنے رہا چاہے تو پلیس آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کی کوئی سسٹر نہیں ہے جس کی آپ کمی فیل کرتی ہیں تو آپ کے سرکل میں کوئی فرینڈز ہیں جو آپ کے ساتھ بچپن سے پڑھ رہی ہوں یا کوئی ایسی قضا فرینڈز میں تو اپنی خاص نہیں جو مطلب بہت زیادہ کلوز ہو بس جو آسلام تکی اچھا صحیح اب آپ کا سینریو چکے ایسا ہے کہ آپ اپنی فیملی میں ایک اکیلی بیٹی ہیں لیکن آپ نے یہاں پر ذکر کیا تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے تھے جن میں آپ کی انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی پیرنس کے ساتھ غالباً مدر کے ساتھ میرے خیال میں ماں کے علاوہ آپ کو دنیا میں کوئی اتنا سپورٹ نہیں کرے گا کوئی اتنا پیار نہیں کرے گا کوئی اتنا سمجھے گا نہیں ماں کے علاوہ ماں کے بعد سیکنڈ آپسن ہوتا ہے سسٹر کا اگر آپ کی کوئی سسٹر نہیں ہے تو آئی ٹھنک ٹرنس بھی آپ نے بتایا کہ اتنی کلوز نہیں ہے تو آئی ٹھنک آپ کی مدر جو ہیں شی ایس ڈا بیسٹ ون جو آپ کے ملتب آپ کے اندرس جو آپ کو سمجھا سکتی ہیں آپ کو سنبھال سکتی ہیں اور زندگی کے ہر موقع میں آپ کو موٹیویٹ بھی کر سکتی ہیں آگے چلا بھی سکتی ہیں اور اگر آپ کو غلط سٹیپ لینے لگیں تو آپ کو سمجھا بھی سکتی ہیں دوسری بات آپ نے کی کہ آپ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ اکیلے بیٹھ کر رونا آتا دیکھیں زندگی میں پہلی کوشش تو آپ یہ کیجئے کہ آپ اتنی سٹرانگ ہو جائیں کہ آپ چیزوں کو سیکھ جائے آپ دیکھ لیں کہ جناب اچھا کسی بندے نے یہ کہا ٹھیک ہے اس کی یہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی مثال کے طور پر آپ کے بارے میں کوئی برے الفاظ کہہ دیتا ہے آپ بہت سیلفش ہیں آپ ایسی ہیں آپ ایسی ہیں یعنی آپ کو کوئی چار پانچ سنا دیتا ہے تو بندہ یا بندی آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کر رہا ہے اب اس کی رائے جو ہے یا جو اس کے الفاظ ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی نے اس کے کان بھرے ہو ہو سکتا ہے اس نے آپ کے بارے میں جج غلط کیا ہو آپ اس بندے کو سنجھانے کی کوشش کریں اگر کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے تو آپ چھپ کر کے اپنے قدم وہاں پر جھاڑیے اس مٹی کو وہاں پر رکھئے اور بس اپنے گھر پر واپس آئیے یہ سوچ کر کہ کوئی شخص تھا جو غلط فیمی کا شکار تھا میں نے اپنا ہانڈر پرسن دینے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی وہ نہیں سمجھنا چاہتا اب اگر آپ کو کوئی ٹینشن دے رہا ہے آپ کو کوئی ڈپریشن میں پوش کرنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی چار باتیں سنا رہا ہے تو وہ اصل میں اپنی ایک سوچ کا اظہار کر رہا ہے تو اس کی سوچ کو اپنی سوچ کے اوپر کبھی بھی غالب نہ آنے دیجئے ایک کہلے کہ گرا مت لگانے دیجئے اپنے برین کو ہائیجیک مت ہونے دیجئے یا اس کی سوچ کو اپنے برین کو حیک مت کرنے دیجئے پہلی صورت تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ لائف میں بہت سی صورتحال ایسی آتی ہے جب انسان ضبط پر کابو نہیں رکھ سکتا تب میرے خیال میں رو دینا بہتر ہے کیونکہ آپ جب اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں تو وہ آپ کے اندر کچھ اور ہی چیزیں ملکہ چڑھ چڑھا پن لے آتا ہے خاموشی ڈپریشن بلکل پیک پر جانا شروع کر دیتا ہے تو اول تو کوشش کیجئے کہ آپ نہ رویں لیکن اگر آپ کو رونا آ رہا ہو تو میرے خیال میں آپ کو رو دینا چاہیے اس سے انسان حقا کیونکہ دیکھیں ہر انسان کا اپنے آپ کو کوئل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کوئی میوزک سن کر کوئل ہو جائے گا کوئی باہر جا کر کوئل ہو جائے گا کوئی چائے پی کر کوئل ہو جائے گا کوئی گانے سن کر کوئی کسی کے ساتھ گپ شپ لگا کر کوئی بک ملکہ ہر انسان کا اپنے آنکھ کو کسی بھی سرکل سے نکالنے کا کوئی نہیں کوئی طریقہ ضرور ہوتا ہے اور آپ کا طریقہ آپ نے بتایا کہ آپ تنہائی میں جانا پسند کرتی تھی لیکن میں یہی کہوں گا کہ زیادہ تنہائی میں رہنا بھی انسان کے لئے ہامفل ہے انسان کے اندر سوطنہ کے خیالات جنرم بیسے ہیں سوطنہ کے ڈپریشن آتے ہیں اور انسان پھر اکیلہ 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 اس جس طرح کا بلیک ہول بلیک ہول میں کوئی چیز جاتی ہے واپس نہیں آتی کوشش کیجئے آپ اپنی مدر کے ساتھ ازنی اٹیچ ہو جائیے اپنی گفتگو میں گپ شاپ شگر ملائے وہ کچھ ہیلڈی ایکٹیوٹیز کچھ بھی کہ آپ اکیلی نہ رہے ہیں آپ اپنی اکیلہ پن کو دور کیجئے اگر اکیلہ پن آپ نے رکھنا ہے کچھ چیزوں میں اکٹیوٹیز میں آپ گوک ریڈنگ کر لیجئے بزی رہیے یعنی آپ اکیلی اگر ہیں تو بزی رہیے یہ نہیں کہ آپ نے سوچنا شروع کر دیا فلان ہے یہ کہہ دیا فلان ہے یہ کہہ دیا تو میرے خیال میں تو this is the best solution اور اگر وہی بات رونا آ رہا ہے بہت کو ناظر صورتحال ہے تو آپ دولیجئے اور وہی پہلی والی situation کہ کسی کی سوچ کو اپنی سوچ کے اوپر حاوی نہ کیجئے آپ آپ کی ایک self identity ہے آپ نے اس self identity کے ساتھ جینا ہے اس motivation کے ساتھ جینا ہے اس سوچ کے ساتھ جینا ہے کہ یہ میرا educational carrier ہے آکے جا کر میں نے یہ کیریئے چوز کرنا ہے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے اپنے کیمسی وقت میں سے میں اس سیشن کے لیے کچھ لمحات نکالے آئیہم 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 آئند کال کپس ل آئیہم آئیہم موٹیویویشنل & awesome session thank you for your time آئیہم 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 آئیہر